بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے مزمان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں ساتھ سلام چہل کاف سے شادی کی بندش کیسے ختم کریں شادی کے مسائل کا حل کیسے کریں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوری گائٹ کروں گا کہ اس عمل سے آپ نے کس طرح کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو عمل نہیں بتایا جائے گا صرف اس کی ترتیب طریقہ بتایا جائے گا کیونکہ عمل ہمیشہ اجازت یافتہ کو ہی دیا جاتا ہے یہ وظیفہ نہیں ہے یہ پورا عمل ہے بچیوں اور بچوں کے پہلے ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں بچیوں کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں رشتے نہ آنے کی وجہ گھر میں جنات ہو سکتے ہیں بچی کے اوپر جناتی اثرات ہو سکتے ہیں یا اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے دوسرا رشتہ آتا ہے ہوتا نہیں پسند کر کے چلے جاتے ہیں ہاں کر جاتے ہیں جو بھی وہ اس وقت وقتی طور پر جو بھی مٹھائی مو مٹھا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں کہ ہم گھر جا کے مشورہ کر کے بتائیں گے گھر جا کے جواب نہیں دیتے آپ فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہوا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا بنا نہیں ہے ٹالمٹول کرتے رہتے ہیں آج بتائیں گے کل بتائیں گے ہمارا فلان ہی ہے ہمارا فلان ہی ہے بعض وفعہ منگنی ہو جاتی ہے منگنی انگیجمنٹ ہو گئی جب رشتے جب نکاح جب تاریخ کا وقت آیا تو اس وقت لڑکا نہیں مانتا لڑکے کے والدین نہیں مانتے کوئی رشتہ دار نہیں مانتا نکاح کی نوبت نہیں آتی کئی سال منگنی ہے اب بچی کا رشتہ کہیں اور کر نہیں سکتے بچی انگیج ہو گئی ہے اب جب نکاح کا وقت آیا خاندان میں سارا پتہ چل گیا کہ یہ بچی کی وہاں پر شادی ہے ہو جانی ہے سب کو پتہ ہے پورے خاندان میں پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے محلے والوں کو پتہ ہے این وقت پہ آکے جب آپ کے دو چار مہینے رہ گئے انکار ہو گیا اب کہاں جائیں گے اس لیے آپ سب سے پہلے بچی کی تشخیص کریں بچی کے اوپر جادو جنات کی اثرات تو نہیں اگر ہیں تو اس کا پروپر حل کریں وقتی طور پر وظائف کر کے نہ کریں آپ نے بچی کو لکھوں روپے کا جہیز دینا ہے لکھوں روپے کا لوگوں کو کھانا کھلا دینا کیونکہ اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر جادو ختم جنات ختم بندش ختم حسد ختم نظرِ بد ختم گھر سے جادو ختم جنات کا خاتمہ گھر سے باہر جنات کھڑے ہیں جو اس کے اوپر بندش لگائے کھڑے ہیں وہ ختم پھر اس عمل کی برکت سے آئندہ اللہ خیر کرے خیریت سے اس بچی کی شادی ہو گئی رشتہ ہو گیا اپنے گھر چلی گئی گھر میں جا کے جو مسائل ہیں وہ اس گھر سے کہی زیادہ ہے اس نکاح کی جو جنجٹ میں آپ نے وظائف کر کر کے مسائل کہ آپ نے دن رات وظیفے کر کر کہ آپ نے شادی نکاح کر دیا آپ نے سمجھا کہ آپ کا بوجھ اتر گیا آپ کے اوپر دس گناہ زیادہ بوجھ پڑ گیا اس گھر میں جا کے اس کے لئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے آخر نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی کیوں؟ کیونکہ بچی کے ساتھ پہلے ہی مسئلہ ہے روحانی مسئلہ جس کا آپ نے حل نہیں کیا اگر اس کو سآسلام چہل کاف کا عمل لے کر دیں گے تو اس کے پاس ایک روحانی ہتھیار ہوگا روحانی سپورٹ ہوگی جناعت کی سپورٹ ہوگی وہ وہاں جا کے سسرال کے مسائل دیکھے گی کہ میرے ساتھ یہ 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 مسائل آ رہے ہیں اب ان کا حل اس کے پاس موجود ہے اس کے پاس سآسلام چہل کاف کا عمل موجود ہے اس کے پاس اس کے جناعت کی نیٹورک کی جو ہے اس کا کنیکشن بہال ہے اس کا وہ کیا کرے گی وہ کال کرے گی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں اس کے ترتیب طریقہ ہم سکھا چکے ہوں گے کس طرح کریں گے جو بھی آپ کے گھر میں جو بھی فرد ہیں وہ سب خوشی سے رہیں اپنی زندگی سے اپنا تعلق رکھیں اپنے کام سے کام رکھیں میری یا میرے شوہر کی زندگی سے داخل اندازی نہ دیں اس میں جائز ہے نجائز نہیں ہے آپ اپنا جائز حق شوہر سے لیں والدین کا جائز حق شوہر آپ کا ادا کریں آپ کو آپ کا خرچ دے والدین کو والدین کا حق دے بہنوں کو بہنوں کا حق دے آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو سہولت کے ساتھ ملتا رہے کوئی آپ کے اوپر تانہ نہ لگائے کوئی آپ کے اوپر الزام تراشی نہ کرے کوئی آپ کے اوپر بدزبانی نہ کرے آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بدزبانی نہ کرے آپ کے اوپر مار پیٹ نہ کرے یہ آپ کا حق ہے آپ اپنے حق کے لیے ساتھ سلام چہلکاف کو استعمال کریں ساری زندگی آپ کو سکون رہے گا اسی طرح لڑکوں کے مسائل ہیں شادی نہیں ہوتی جہاں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں بات ہوتی ہے بات بنتی نہیں ہے تو وہ بھی اپنا جادو جنات کا علاج کروائیں ان کے اوپر بھی جناتی اثرات ہیں وہ بھی ساتھ سلام چہل کاف کا عمل ہے ہم بتائیں گے کہ آپ نے ان مسائل سے کیسے نکلنا ہے کس طرح آپ نے اپنے رشتے کے راستے کھولنا ہے جو آپ کے اوپر بندش لگی ہے جو آپ کے اوپر مسائل ہیں جو آپ کے گرد دیوار کڑی ہے اس کو کیسے توڑنا ہے ساتھ سلام چہل کاف سے وہ ہم بتائیں گے اور اس عمل کی ترتیب طریقہ اسی کو سکھایا جاتا ہے جس نے اس کے صدقات ادا کر کے اس عمل کے اجازت لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ وظیفہ نہیں یہ عمل ہے اس کے پیچھے نیٹورک میں نام درج کروایا جاتا ہے کہ یہ فلا مند ہے اس کے یہ مسائل ہیں وظائف سے یہ تیز اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے باقاعدہ مخلوق کام کرتی ہیں آپ کی ایک فون کال کے اوپر آپ کے باس فوراں مخلوق پہنچتی ہے جی بتائیں کیا مسئلہ ہے یہ مخلوق آپ کو تنگ نہیں کرتی کبھی بھی نہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے نہ آپ کو نظر آئے گی نہ آپ کو کچھ کرے گی آپ کے مسائل ہیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا جنات اثر نہیں کریں گے آپ کے اوپر جنات چھوڑ کر بھاگ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے بعض ہوا تاخیر ہوتی ہے بعض ہوا بہت جلد ریزلٹ مل جاتا ہے لیکن بہرحال ایک دفعہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہوا آپ کا ساری زندگی ساتھ دے گا آپ کا آپ کو بار بار پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا بار بار آپ کو مسائل کے حال کے لیے جگہ جگہ کے دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا پڑتا ایک ہی عمل آپ کا ساری زندگی چلتا ہے میں مشورہ دوں گا ان بہنوں کو ان ماں کو جن کو مسائل درپیش ہیں وہ ساتھ سلام چاہل کاف کا عمل لیں اور بچیوں کو اجازت دے کر بیجئے یہ سمجھے کہ انہوں نے جہیز کے ساتھ یہ بھی ایک جہیز کی چیز ان کو دے دی ہے جو ان کو ساری زندگی روحانی سکون دیں گی یہ عمل چونکہ نقد حضیعہ کے ساتھ مشروع ہے اگر آپ کے دل میں شیطان بدگمانی ڈالیں یا جنات اگر آپ کے اوپر مسلط ہیں وہ آپ کے دل میں دماغ میں ڈالتے ہیں کہ یہ غلط ہے جھوٹ ہے تو آپ دو نفل صلاة الاستخارہ پڑھیں آپ نے میرے اوپر اعتماد نہیں کرنا کسی پر اعتماد نہیں کرنا آپ نے اللہ پر اعتماد رکھنا ہے دو نفل صلاة الاستخارہ پڑھیں دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل میں القا فرما دے اگر نہیں بہتر تو بھی فرما دے دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے دل کی کیفیت دیکھیں اگر آپ کی دلی کیفیت ہو کے لے لیں تو بالکل آنکھیں بند کر کے آپ عمل لے لیں اگر آپ کے دل میں آئے کہ نہ لیں تو کبھی رابطہ بھی نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کو اللہ نے آپ کی مدد کر دی آپ نفل کو دو تین دفعہ دن میں پڑھیں آپ دو تین دن لگتار پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے راستے کھلیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ